مزیراعظم امران خان کا اسلام آباد لڑکی اور لڑکی پر تشدد کا نوٹس تشدد کے ملزموں کو جلد کیفرے کردار تک پہنچایا جائے مزیراعظم کا حکم آئی جی اسلام آباد سے رابطہ واقعے کی تمام تفصیلات طلب کر لی گئیں مزیراعظم امران خان نے کہا کہ اسلام آباد تشدد کیس کو مثالی بنایا جائے درندہ صفت ملزم عثمان مرزا نے نشر کی حالت میں ساتھیوں سمیت لڑکی اور لڑکی پر بدترین تشدد کیا عثمان مرزا سمیت چار ملزم پولس ریمان پر جیل میں بند الیکشن چھوڑی کیا تو آخری وقت تک پیچھا کریں گے نون لکھ نے ڈسکا کی سیٹ بھی ان کے حلق سے نکلوائی تھی مریم نواز کا مزفرہ بات میں جلسے سے خطاب کہا مودی خود چل کر نواز شریف کی دیلیز پر آتا ہے اور امران خان کہتے ہیں کیا کرو مودی میرا فون نہیں اٹھاتا کہتے ہیں نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی اور آج بھی ان کی تقریر نواز شریف سے شروع ہو کر انہی پر ختم ہوتی ہے نواز شریف کا اتنا خوف ہے کہ کوئی بات ان کے بغیر نہیں ہوتی مودی کی پولنگ ایجن تھا آپ نے اس کو جواب دینا ہے آپ نے اس کو سنانا ہے ہم مودی مزیری عظم نہیں چاہتے جو مودی کو دعوت دے کے اپنے شادی آپیں بلاتے ہیں اگر آپ کا مخالف ہے اگر آپ کا دشمن ہے تو میرا مخالف ہے میرا دشمن ہے ہم ایسا وزیر عظم نہیں چاہتے جو مودی کو شادی پر دعوت دے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خوشیاں مودی کے ساتھ مناؤ اور غم ہمارے ساتھ چیئرمن پیبلز پارٹی بلاول بٹو زرداری کا آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب کہا ایسا وزیر عظم بھی نہیں چاہتے جو مودی کی جیت کی دعا کرے پاکستان کا وزیر عظم سیلیکٹڈ اور نالائک ہے تبدیلی کا اصل چہرہ مہنگائی اور بے روزگاری ہے پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو کشمیر پر سودا نہیں کر سکتی بلاول اور مریم وہ ہیں جنہوں نے الیکشن سے پہلے کشمیر کا دورہ ہی نہیں کیا ان دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ چند دن بھی نہیں بن سکی وزیر مملکت اطلاعات فروخ عبیب کہتے ہیں کہ نونلی کی حکومت نے کشمیری عوام کا استحسان کیا ازاد کشمیر میں مسلم نے قنون کے پاس امیدوار نہیں دنیا میں کون سا سزا یافتہ مجرم ہے جسے ٹی وی پر آنے کا موقع ملتا ہے کراچی میں ممتاز عالم دین مفتی تکی عثمانی پر حملے کی کوشش ملاقات کے لیے آنے والے مشکوک شخص سے چاکو برامد پولیس نے مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا پولیس کے مطابق مشتبہ شخص نے مفتی تکی عثمانی کے قریب آنے کی کوشش کی محافظ نے تلاشی لی تو جیب سے چاکو نکل آیا مفتی تکی عثمانی کہتے ہیں ایک شخص نے الہدگی میں بات کرنے کی درخواست کی بات کرنے کے لیے اٹھا تو اس نے جیب سے چاکو نکال لیا بلاول دل کا جانی ہے کشمیر میں جا رہا ہوں بلو رانی کے خلاف میں کوئی بات نہیں سن سکتا باقی جو میں نے آپ کو کہا تھا یہ کیا کریں گے کشمیر میں کوئی دھمکی نہیں ہو رہی کہ دسمبر کو چلے جائیں گے دسمبر کی رات نہیں دیکھیں گے ہم اگلے الیکشن میں بھی انشاءاللہ تعالی عمران خان کو قوم یہ ووڑ دیکھ شیخ رشید کے دل میں بلاول کے لیے نرم کوشا مزیر داخلہ کا آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کا بھی دعویٰ کہا آزاد کشمیر میں اگلی حکومت تحریک انصاف بنائے گی مزیر آزم آئندہ ہفتے آزاد کشمیر جا کر الیکشن مہم چلائیں گے مزیر داخلہ کا ملک میں تمام غیر ملکیوں کو ریجسٹر کرنے کا بھی اعلان کہا پاکستان میں چالیس سے پچاس ہزار لوگ لا پتہ ہیں ترخم بارڈر کو ویکسینیشن کروانے کے لیے کھول رہے ہیں پاکستان پر منشیات بیرون ملک بھیجوانے کا الزام غلط ہے اگر زیادہ ملک میں ڈالر آئیں گے آپ کا ملک میر ہو جائے گا اگر آپ کے ملک میں سے زیادہ ڈالر باہر جا رہے ہیں اور کم ملک میں آ رہے ہیں وہ غریب ہو جائے گا ہمیں امپورٹس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز امپورٹ کر لیتے ہیں شوٹ کٹ ہے نا ہر چیز امپورٹ کر لو تو یہ نہیں سوچتے کہ وہ تھوڑے سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جو امپورٹس ہیں لیکن ملک کے لیے تو وہ نقصان ہے کیونکہ آپ کے ڈالر زیادہ باہر جا رہے ہیں زیادہ ڈالر زیادہ امیر پاکستان زیادہ امیر کیسے ہوگا وزیر اعظم نے آسان نسخہ بتا دیا وزیر اعظم عمران خان نے تقریب سے خداف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں زیادہ ڈالر آئیں تو ملک امیر ہو جائے گا ملک میں کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہم مستقبل کا پلان کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم جب باہر جاتا ہے تو پہلا سوال پوچھتے ہیں کتنے پیسے لائے بھیق مانگ کر لانا ماضی کے حکمرانوں کے کامیاب دورے کی نشانی تھی وزیر اعظم نے الیکٹرک موٹر سائیکل منصوبے کا افتتاق کر دیا کہا محلیات میں بہتری کے لئے الیکٹرک گاڑیاں لانا ہوں گی سوشل میڈیا ہوگا اب نیٹ اینڈ کلین سندھ ہائی کورٹ کا ٹک ٹاک سمیت تمام سوشل میڈیا ایپ سے غیر اخلاقی مواد ہٹانے کا حکم ملک مخالف حراسمنٹ جیسی ویڈیوز بھی فوری ہٹائی جائیں عدالت کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کی بھی ہدایت ملک میں امپورٹٹ موبائل فان کتنے مہنگے تفصیلات آگئیں موبائل فانز کی درامت پر ریگولیٹری ڈویٹی آئیت تیس ڈالر تک کے موبائل فان پر تین سو روپے فیسٹ ڈویٹی لگا دی گئی تیس تا سو ڈالر کے موبائل فان پر تین ہزار روپے ڈویٹی ایک سو سے دو سو ڈالر کے موبائل فان پر پچھتر سو روپے ریگولیٹری ڈویٹی دینا ہوگی دو سو سے سارے تین سو ڈالر کے موبائل فان پر گیارہ ہزار روپے ڈویٹی آئیت سارے تین سو تا پانسو ڈالر کے فیسٹ موبائل فان پر پندرہ ہزار روپے ڈویٹی لگا دی گئی سندھ میں پیپر آؤٹ ہونا معمول نکل مافیا سرگرم کراچی میں نمی جماعت سائنس گروپ کا ریاضی کا پرچہ بھی آؤٹ ہو گیا پرچہ شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ قبل ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا تھا سندھ حکومت کا ایڈمیریسٹریٹر کراچی تبدیل کر کے سیاسی ایڈمیریسٹریٹر لگانے کا فیصلہ سرائے کے مطابق ملاول بھٹو کے ہدایت پر مرتضی وحاب کو ایڈمیریسٹریٹر لگایا جائے گا جل نوٹیفکیشن جاری ہونے کا امکان کراچی میں ترکیاتی منصوبوں کی تکمیل اور بلدیاتی اداروں کی کارکردگی میں بہتری کے لئے فیصلہ کیا گیا مرتضی وحاب کو اکی ایم سی کا تباہ حال نظام دروس کرنے کے ہدایت دی گئی کوئٹہ میں بجلی کی غیر اعلانیان لوٹ شیڈ عوام کے پسینے چھوٹ گئے شہر میں آٹھ سے دس دس گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ جاری کاروباری زندگی سمیت گھرلو سارفین کو مشکلات کا سامنا سریاب روڈ کمبرانی کماری روڈ سمیت جناہ روڈ اور شہر کے دیگر علاقوں میں صبح چھے بجے سے لے کر رات سات بجے تک وقفے وقفے سے بجلی غائب رہنے لگی دوسری طرف ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال سفر ہو گیا ترجمان وزارت طبانائی کا دعویٰ قوم کے اربع روپے بچائے شہباز شریف کا اعتصاب عدالت لاہور میں بیان کہا کہ سارا ریکارڈ نیپ کو فرہم کیا تھا میں یہاں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا ہم نے قوم کی خدمت کی ہے بجلی کے منصوبے نواز شریف کے نگرانی میں لگائے اعتصاب عدالت لاہور میں رمضان شگر میل اور آشیانہ ریفرنس کی سمات جج نے شباز شریف سے پوچھا کیا اپنے کارکردگی سے متعلق ریپورٹ نیپ تفتیشی کو دی تھی جس پر شباز شریف نے اپنی کارکردگی سے متعلق کتاب چاپیش کر دیا عدالت نے مزید کاروائی سولہ اگست تک ملتوی کر دی نیپ کا مصنبی قنون کے رہنما احسن اقبال اور خواجہ عاصف کے زمانت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ نیپ کا اعتصاب عدالت میں احسن اقبال کے کیس کا روزانہ کی بنیاد پر سمات کے لیے درخواست دائر کرنے کا فیصلہ نیپ اعلامیہ کے مطابق نیپ آرڈیننس کی شک سولہ اے کے تحر مزید احتصاب عدالت میں درخواست دائر کی جائے گی پنجاب میں بلدیاتی اقتدار کے لیے جنگ میئر راول پنڈی کارپوریشن دفتر میں داخل زبردستی چار سنبھال لیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد منتخب چیئرمن نے میئر آفیس کے تعلیٰ توڑ دی سردان نصیم خان نے کل سے منسپل آفیس گیٹ کے باہر بیٹھنے کا اعلان کر دیا میئر لاہور بھی ایک بار پھر ٹاؤن ہال پہنچ گئے ٹاؤن ہال کے بند دروازوں پر لگے بھاری تالوں نے ایک مرتبہ بلدیاتی نمائندوں کا استقبال کیا جپٹی میئر میہ تارک نے گلے میں زنجیر اور مو کو تعلیٰ لگا کر احتجاج کیا ملک میں انتخابی اصلاحات کی گونج حکومت کی الیکشن اصلاحات پر جائز تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی ایٹانی جنرل پاکستان کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کہا ہلکا بندیوں اور ووٹر لسٹوں کے حوالے سے ترامیم واپس لی جائیں چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ ای او ایم اور سمندر پار پاکستانیوں کی ووٹنگ پر اعتراض نہیں ووٹنگ کے طریقے کار پر کام کرنے کی ضرورت ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا زمنی الیکشن میں آزمائشی استعمال کیا جا سکتا ہے عوامی مسائل کیوں حل نہیں کیے پسیر اعلیٰ پنجاب برہم دورہ ڈیرہ غزی خان کے دوران غفلت برتنے پر چھے افسر معتل کر دیئے عثمان بزار نے کہا مسائل حل نہ کرنے والے افسروں کے لئے کوئی جگہ نہیں اب افسروں کو افسر شاہی چھوڑ کر عوامی خدمت کرنا ہوگی جہاں کوتاہی یا غفلت نظر آئی بغیر وقت ضائع کی ایکشن ہوگا اپوزیشن جماعتوں کی تطبیریں ناکام ہو گئیں مومن خصوصی فردوس آشکابان کہتی ہیں آر پار کے نعرے لگانے والی جماعت پاؤں پکڑنے کی باتیں کرنے لگی کپتان لوٹیروں کے خلاف ڈک کر کھڑا تھا اور کھڑا ہے اقتدار کی حوث میں اندھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایک دوسرے پر الزامات ان کی منافقت کو ظاہر کرتے ہیں انہیں تکلیف عوامی مسائل کی نہیں بلکہ اقتدار سے دوری کی ہے ایلیٹ کلاس اور باسر طبقات نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ کے وائٹ لائف مینجمنٹ بورٹ تشکیل بارے کیس کی سماعت میں ریمارکس کہا جانوروں کے رہنے کی محفوظ جگہوں کو تباہ کر دیا گیا چالیس سال سے بیوروکریسی نہیں چاہ رہی تھی کہ بورٹ پرے ٹریل اور صرف چیڑیا گھر نہیں بورٹ کے اور بھی بہت کام ہیں عدالت اداروں کے انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی وائٹ لائف مینجمنٹ بورٹ سے اعتراضات اور اختیارات کی تفصیل طلب کراچی میں انتظامیہ کی غفلت انتہائی اہم ایمٹی خان روڈ خونی راستے میں تبدیل کر دیا تیز رفتار روڈ پر بریج ہے نہ سٹریٹ لائٹ پیدل چلنے والے آئے دن حدزات کا شکار ہونے لگے اندھیرے کی وجہ سے سٹریٹ ٹرائمز بھی عروج پر علاقہ مکینوں کا فوری ٹریفک سگنل لگانے کا مطالبہ بابائی خدمت معروف سماجی شخصیت عبدالسطار ایدی کی پانچوی برسی انسانیت کے لئے زندگی وقف کر دی ان کے ہاتھوں سے لگایا ایدی فانڈیشن کا پودا تناور درخ بن گیا انسانیت کے خدمت میں اب بھی مصروح امریکہ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کا مطرف امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان معاملات میں مدد کی افغانستان میں پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ مفادات ہیں افغانستان میں امن و حصہ کام پڑوسی ممالک کے مفاد میں ہے افغانستان میں امن کے لیے علاقائی تعاون اہم ہے عالمی مارکٹ میں خام تیل سستہ مسلسل دوسرے روز خام تیل کی قمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری امریکی خام تیل ایک ڈالر تیس سنٹس فی بیرل سستہ ہو گیا سعودی عرب اور متحدہ عرب کی جانب سے پیٹرولیم کی پیداوار بڑھانے پر دگر ممالک نے بھی اندیا دے دیا عید الازامی کچھ روز باقی ہر کسی کو خوبصورت جانور کی تلاش مل بھر کی مویشی منڈیوں میں گہمہ گہمی بھاؤ تاؤ تقرار جاری کراچی مویشی منڈی میں اونچے تگڑے بادشاہ ببلو ڈبلو کی دھوم گینی نسل کا ساحی والی بیل بھی اپنی خوبصورتی کے چھنڈے گا رہا ہے سب سے پہلے اہم خبر وزیراعظم امران خان نے خطرے کی گھنٹی بجا دی کہتے ہیں کرونا کی چوتھی لہر کا خدشہ موجود ہے وزیراعظم نے خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے کہا کہ کرونا کی چوتھی لہر کا خدشہ موجود ہے احتیاط نہ کی گئی تو کاروبار بند کرنے جیسے اقدامات کرنا پڑیں گے وزیراعظم امران خان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ بھارت سے پھیلنے والے کرونا سے بچاؤ کے لیے ہمیں خاص احتیاط کرنا ہوگی تو میں آج سب ہمارے کیسز نیچے آتے آتے اب پھر اوپر جانا شروع ہو گئے ہیں اور اوپر اس لیے جا رہے ہیں کہ خاص طور پر ہمیں خطرہ ہے کہ یہ جو ہندوستان کا جو انڈین ویرینٹ ہے اب یہ پاکستان میں بھی آنی شروع ہو گئے جو کہ افغانستان میں ہیں ہمارے ساتھ والے ملک میں ہیں اور ظاہر ہے اس کی چاند سے پاکستان میں آنے کے لیے تو میں آج سب آپ سے پھر سے پیل کر رہا ہوں مجھے پتہ لوگ تھک گئے ہیں اسے دنیا میں لوگ تھک گئے ہیں یہ ایس اوپی اس کے پر چلنے کے لیے لیکن ایک چیز یہ جو ماسک ہے یہ سب سے آسان چیز ہے کہ اگر آپ اس کی احتیاط کر لیں تو ہم اس کو یہ جو خوف ہمیں آ رہا ہے کہ یہ چوتھا بیو آنے والا ہے تو ہم اس سے اپنے ملک کو بچا سکیں گے ہم اپنی معیشت کو بچا سکیں گے جو اب تک ہم نے بچایا ہے سب سے پھر سے کہوں گا کہ عید آ رہی ہے عید کے اندر یہ ماسک پہنے کرونا کے وار رکے نہیں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے ایک ہزار چھے سو تراسی نئے کیسس رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ مزید چوبیس افراد انتقال کر گئے ہیں انسیو سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مدبر میں کرونا کے پچاس ہزار پانسو اکتیس ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے ایک ہزار چھے سو تراسی افراد میں وارس کی تصدیق ہوئی ہے اس طرح مضبط کیسس کی شراطین اشاریہ تین تین فیصد رہی وارس سے امواد کی اب تک مجموعی تعداد بائیس ہزار چار سو ترانوے ہو چکی ہے جبکہ ملک میں کرونا کے فال کیسس کی تعداد چونتیس ہزار پانسو اکتیس ہے الیکشن چوری کیا تو آخری وقت تک پیچھا کریں گے نون لیگ نے ڈسکا کی سیٹ بھی ان کے حلق سے نکلوائی تھی یہ کہنا تھا مریم نواز کا انہوں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن چوری کیا تو آخری وقت تک ان کا پیچھا کریں گے مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ نے ڈسکا کی سیٹ بھی ان کے حلق سے نکلوائی تھی آزاد کشمیر الیکشن پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز بھی میدان میں آگئی مظفر آباد کے قریبی علاقے چھتر کلاس میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حکومت کو ایک وارننگ بھی دے دی کان کھول کر سن لو کہ مسلم لیگ نون اب وہ مسلم لیگ نون نہیں رہی مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ تمام ہتھکندوں کے باوجود ان کی جماعت مسلم لیگ نون چٹان کی طرح کھڑی ہے آج بھی اتنا خوف ہے نواز شریف کا کہ نواز شریف کے بغیر ان کی نہ کوئی بات شروع ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے مریم نواز نے مزید کہا کہ ان کے والد نواز شریف کی وزارت عظمہ کے دور میں نرندر مودی خود چل کر پاکستان آیا بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو کشمیر پر سوادہ نہیں کر سکتی اور مودی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے کشمیری حکم کریں ہم جنگ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر الیکشن کے سلطلے میں سیاسی پاور شو ہویلی میں جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے توپوں کا رخ تحریک انظاف کی طرف بھی کیا بلاول بھٹو زرداری نے موجودہ حکومت کی خارجہ پالیسی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا شیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کسی کے پاس مزفر آباد کی حکومت ہے کسی کے پاس اسلام آباد کی حکومت مگر ہمارے پاس جیالے ہیں آگے بڑھیں اور آپ کو خبر دیں بلاول اور مریم وہ ہیں جنہوں نے الیکشن سے پہلے کشمیر کا دورہ ہی نہیں کیا ان دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ چند دن بھی نہیں بن سکی وزیر مملکت اطلاع فرو خبیب کہتے ہیں کہ نونلی کی حکومت نے کشمیری عوام کا استحصال کیا آزاد کشمیر میں مسلم اگنون کے پاس امیدوار نہیں دنیا میں کون سا سزایافتہ مجرم ہے جیسے ٹی وی پر آنے کا موقع ملتا ہے بلاول اور مریم وہ ہیں جنہوں نے کشمیر کا شاید انتہابات سے پہلے کبھی دورہ ہی نہ کیا ہو اور آج جو ہے انتہابات آئے ہیں تو کشمیر کے اندر جلسے جلوس انہوں نے شروع کر دیئے آپ لوگوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے آج تک مودی کی بات کرنے والے جو باتیں کر رہے ہیں تو مودی تو آپ کے پرائیوٹ فنکشنگز میں آتا تھا آپ جاتے تھے کشمیر بھارت دوروں پہ جاتے تھے تو وہاں پر نواز شریف مودی کے حلف کے اوپر تو چلے جاتے تھے لیکن وہاں پر حریت رہنماؤں کو ملنے سے جو ہے وہ انکار کر دیتے تھے